ہیلو ہائے دوستو میں ہوں ساجدہ حاضر ہوں بہت بڑی ایسی ٹیپس لے کر جو کی سردیوں کے موسم میں ہر ماں کو بہت زیادہ کام آنے والی دوستو کیا ہوتا ہے چھوڑے چھوڑے بچے ہوتے ہیں جن کو سردی جکھام بہت ہی جلدی ہو جاتا ہے خاص کر موسم جب بدلتا ہے تب انہیں زیادہ پرابلم ہوتی ہے دوستو تو آپ ٹینچن بلکل نہ لیں دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کی بچوں کو سردی جکھام سے ختم ہی کیا جا سکتا ہے دوستو سردی جکھام اس طرح سے ختم ہوگی کی نیکسٹ موسم بلکل بھی سردی جکھام ہوگا ہی نہیں تو دوستو ویڈیو کو فٹا فٹ سے سٹارٹ کرتے ہیں اگر جو لوگ نئے آئے ہیں وہ لوگ چینل کو سبسٹرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے اور ساتھ ہی دیکھیں دوستو کچھ اچھا گارلک لیا یعنی کہ میں نے جاڑا گارلک لیا ہے تو چلیے آگے کا پروسیس سٹارٹ کرتے ہیں چولے کی طرف چلتے ہیں تو دوستو یہاں پر میں نے تڑکا پین لیا ہے جس کو میں نے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے لو فلیم پہ اور اس میں ہمیں ایڈ کرنا ہے سب سے پہلے ہمیں تڑکا پین اچھے سے گرم کرنا ہے اور اس کے بعد ہمیں ایڈ کرنا ہے دو سے تین ٹیبل سپون سرسو کا تیل جی ہاں دوستو سردیوں کے موسم میں سرسو کا تیل ہی استعمال کیجئے خاص کر بچوں کے لیے چھوڑے سے چھوڑے بچوں کے لیے ہم سب کے لیے استعمال کر سکتے ہیں دوستو ایسا کچھ نہیں ہے کہ چھوڑے بچے کی صرف یوز کرنا ہے ہم سب کو بھی استعمال کرنا چاہیے تو یہاں پہ ہم میں چھوڑے بچوں کے لیے بتا رہی ہوں تو دیکھئے یہ تیل اچھے سے گرم ہو جائے گا اس کے ہمیں جو چار گارلک کو چھیل لیا تھا اس کو یہاں پر ایڈ کرنا ہے تیل اچھے سے جب گرم ہوگا تیکھی گارلک اس طرح سے فیڈا فر سے پکنا شٹائر ہو جائے گا ابھی بھی یہ لو فلیم پہ ہی ہے اس کو میں نے ہائی نہ نورمل نہ کچھ کیا ہے صرف لو فلیم پہ ہی ہے اور دوستو یہ کام لو فلیم پہ ہی کرنا ہے تو اس کو تھوڑا سے مکس کر کے دیکھئے براؤن ہونا شروع ہو گیا ہے تو فرنس آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو یہ گارلک اچھے سے پکنا شروع ہو گیا ہے سارا جو اپنا رس ہے اپنا گن ہے یہ آئل کو دینا شروع کر دیا ہے دوستو کافی اچھا فلیور خوشبو آ رہا ہے تو فیڈا فیڈ سے اس طرح سے پروسس سے گارلک کو براؤن کرنا ہے اور اس کو میں آپ کو بتاتی ہوں کس طرح سے استعمال کرنا ہے دوستو یہ کیونکہ ریڈ ہو گیا ہے چلتی ہوں اب میں آپ کو بتاتی ہوں تو دوستو یہاں پہ دیکھئے ہمارا جو آئل ہے یہ وہ بند کر ریڈ ہو گیا ہے اب میں سیم اسی بوٹی میں نکالوں کی جس میں ہم نے پہلے اس کو استعمال کیا تھا جس میں میں نے پہلے سرسوں کا تیل رکھ دیا تھا اب یہ ریڈ ہو گیا ہے تو ہمیں اس میں ہی نکال لیتی ہوں تو دیکھئے دوستو ہمارا جو آئل ہے بہت اچھا بن کر تیار ہو گیا اس کا کلر بھی بہت اچھا ہے کیونکہ یہ بہت اچھا پک کے ریڈ ہو گیا آپ دیکھ سکتے ہو کیمرے کے نزدیک سے تو دوستو آپ کو کیا کرنا ہے پوری سردی میں دوستو یہ سرسوں کا تیل ہی استعمال کرنا ہے اس سے آپ کے بچوں کو کبھی سردی جکھام نہیں ہوں گے خاص کر کے جو ہم نے گارلک والا آئل بنایا ہے دوستو یہ بہت اچھا بچوں کو فائدہ کرے گا دوستو ہلکی فلکی دھوپ ہے صبح کی تو آپ اس دھوپ میں ہلکا گنگونا تیل کو لگائیے خود پہلے ٹرائے کر لیجئے اس کے بعد بچوں کو لگائیے دوستو ڈاریکلی بچوں پہ استعمال نہ کریں یہ میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں تو دوستو سیمپل سا آسان سا نوسکہ ہے یہ اس سے آپ کے بچوں کو سردی نہیں ہوگی چکھام نہیں ہوگی دوستو پوری سردی آپ کا بچہ آپ کا بیبی جو ہے سردی چکھام سے بچہ رہے گا اس تیل میں اتنا پاور ہے دوستو پرانے جو لوگ ہوتے تھے دوستو ہماری نانی دادی کے زمانے کی وہ اسی یہی نوسکہ استعمال کرتے تھے دوستو وہ ڈاکٹر کے پاس فورا نہیں جاتے تھے یہ نوسکے سے ان کو بہت اچھا ریزلٹ مل جاتا تھا گھر کے گھر میں ہی وہ بچے ٹھیک ہو جاتے تھے ہلکا ہلکا مالس کرتے تھے بس ہو گیا اور بچہ ٹھیک ہو گیا تو دوستو آئے ہوگی یہ ویڈیو جھٹ پٹ کے آپ کو پسند آئی ہوگی تو میک شور آپ اسے لائک اور شیئر کیجئے ساتھ میں سبسکرائب کرنا نہ بھولے پھر سے ملوں گی ایک اچھا سی ویڈیو کے ساتھ تب تک لی بائی بائی